مریم نواز ملکی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں 220 ووٹ حاصل کیے بائی گارڈ کے باعث مخالف امیدوار رانہ آفتاب کو کوئی ووٹ نہیں ملا گورنر بلی حقر رحمان نے مریم نواز سے حلف لیا نواز شریف اور شہباز شریف سٹیج پر موجود رہے تقریب شریف خاندان کے دیگر افراد لیگی رہنماؤں غیر ملکی مہمانوں سمیت علا حکام کی شرکت شہباز شریف کی مریم نواز کو مبارک بات کہا امید ہے وہ صوبے کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیں گے حلف اٹھاتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز متحرک اوپر تلے مختلف اجلاسوں کی صدارت پنجاب میں امن امان کی صورت سید مراد علی شاہ ایم پی اے سیند اسیمبلی میں پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ تیسری بار وزیر اعلیٰ منتخب ایک سو بارہ ووٹ ملے ایم کی ایم کے امیدوار علی خرشیدی کو چھتیس ووٹ پڑے اجلاسے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب وزیر اعلیٰ نے کہا اگلے ماہ عاصف زرداری کو دوبارہ ساتھر بنائیں گے اگلے انتخابات میں بلاول بھٹو عوام کی ووٹوں سے وزیراعظم بنیں گے دھاندی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ایک ایک ہلکے اور فارم پینٹالیس کا حساب دینے کو تیار ہوں مشکلات سے پہلے گھبرائیں نہ اب گھبرائیں گے تنقید نہیں اپنی اصلاح کریں گے سننی اتحاد کاؤنسل اور جماعت اسلامی کا وزیر اعلیٰ کے لیکشن کا بوائیکار نو منتخے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی حل پرداری تقریب آج ہوگی جو 300 units and below ان کو جو سولر پینلز ہیں وہ ہم دے کچھ تو ہم خود اپنے پاس سے اس میں ڈالیں گے ہم نے جو اپنی چھت اپنا گھر اس میں ہم میری کوشش ہے کہ یہ بہت زیادہ بنے لیکن ایک لاکھ گھروں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں ریلیف پیکج الحمدللہ بنایا ہے نگے بان کے نام سے مزیر اعلیٰ پنجاب مریون نواز کا منشور میں کیے فادوں پر عمل درامت کا اعلان اسیمڈی میں خطاب کرتے ہوئے کہا پنجاب کے تمام سرکار اسپتالوں کی ایمرجنسی میں مفت عدویات کی فراہمی شروع کر دی جائے گی صحت کا اور ری ڈیزائن کرنے کا مطارف کرا جائے گا ملک کے دور دراز علاقوں کے لیے ائر ایمبولینس موٹر وے کے لیے الگ سے ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان خواتین خصوصی بچوں اور خاجسروں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں یہ لمحے فکریہ ہونا چاہیے سنیت تحاد کانسل کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار انا آفتاب کا وزیرالہ پنجاب کا الیکشن تصنیم کرنے سے انکار منجاب اسیملی کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ملک میں عامریت کا تسلسل جاری وزیرالہ کا امیدوار ہونے کے باوجود اسیملی پہنچنے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑا بھرپور طریقے سے عوام کی نمائندگی کریں گے اور اسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حاصل ہوتا تو ہمیں اور بھی زیادہ نمائندگی ملتے لو تھا اینے 154 کہروڑ پکا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں نون لیگی میدوار عبد الرحمن خان کان جو جیت گئے 7301 ووٹ کی بطری سے کامیاب سابقہ نتائج میں ازاد میدوار انا فراست نون کو 6400 ننڈال میں ووٹ کی بطری حاصل تھی دوسری جانب تاندلیاں والا کے حلقہ اینے 97 میں دوبارہ گنتی کے الیکشن کمیشن کا نوٹفکیشن جاری آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشن میں آزاد میدوار ساد اللہ بلوش کامیاب ہوئے تھے سرپراز بکٹی اور سناولہ زہری کے ناموں پر غور گورنر بلوچستان کے لیے جعفر مند دخیل اور سپیکر کے لیے راہی اللہ حمید درانی کے نام فیوریٹ جے ایو آئی کا وزارتیالہ کے لیے اپنا امیدوار میدان میں اتارنے کا اعلان سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر بلوچستان اسیملی کے لیے بھی میدان خالی نہیں چھوڑا جائے گا موسیقی 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 جسٹس جمال خان مند دخیل نے ریمارکس دیئے اتنی تفصیلی فیصلے سے لگتا ہے جن ججز نے فیصلے دیا وہ خود بھی متفق نہیں تھے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا یہ تاریخ آبائد فوجداری فیصلہ ہے جو 935 صفات پر مشتمل جسٹس منصور علی شاہ نے کہا عدالتی ریکارڈ پر ایسا مواد دکھائیں جس سے ثابت ہو ججز پر دباؤ تھا یا تاثر پر فیصلہ کیا گیا کیس میں عدالتی معاون خالی جعوید خان کے دلائل مکمل عدالت میں آج بھی سماعت ہو گی موسیقی